بہت سے بار بہت سے معاملات کو لے کر انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے دل گھوٹنے لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل آنسو بھا رہا ہے دل میں شدید درد ہوتا ہے اور کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک عجیب گھوٹن محسوس ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پھڑ جائے تو میں اس کے اندر چلا جاؤں یا مجھے اڑنے کی طاقت مل جائے تو میں اڑ کر اس زمین کو چھوڑ کر آسمانوں میں چلا جاؤں جب کبھی آپ کا دل تنگ ہونے لگے جب گھوٹن حد سے بڑھ جائے تو یاد کیجئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دل کے گھوٹن کا علاج بیان فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم جانتے ہیں تحقیق کے ہم جانتے ہیں کہ تیرا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے یعنی لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہونے لگے اس کیفیت کا ہمیں علم ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَمْ تو آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے یعنی دل کی تنگی کے دو علاج اللہ نے بیان فرمائے ہیں پہلا علاج ہے تسبیح سبحان اللہ و بحمده اور دوسرا علاج ہے سجود سجدہ اور کیا ہی بہتر ہو کہ بندہ سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کرے تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے جب کبھی کوئی مسئبت سامنے آئے دل تنگ ہونے لگے گھٹن ہو پریشانی ہو ازدراب ہو قلق ہو بیچینی ہو نماز کی طرف دوڑیے دو رکعت نماز ادا کیجئے سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کیجئے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا پاک ہے پاک ہے میرا رب جو بہت اعلا ہے جب آپ سجود میں تسبیح بیان کریں گے جب آپ سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کریں گے یقین کریے کہ دل انشاءاللہ کھل جائے گا گھٹن ختم ہو جائے گی پریشانی دور ہو جائے گی مصیبت دفع ہو جائے گی آپ خوش ہو جائیں گے دل کو چین مل جائے گا سکون مل جائے گا انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں